یہ منتق کا معنی اصل میں ہوتا گیا ہے یہ فن ہے سبجیکٹ ہے لوجک جس کو بولتے ہیں لوجک کسی بات کو ترک سے سامن کرو لیکن قرآن میں تو شاید منتق نہیں چلتا آزا بولتا آخر منتقی ہے لیکن وہ یونانی منتق نہیں استقرائی منتق ہے آج یہ گئی تو ہے سغرہ کمرہ تو یہ ہے بھار جیسے یا یونانسو بدو ربکم اللذی خلاقکم واللذین من قبلکم لالکم تتخور اے دنیا کے تمام لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اب دیکھو یعنی عبادت کے لائق کون اللہ نہیں نہیں جو پیدا کرے اس کا مطلب یہ ہوا جو پیدا کرے وہی لائقی عبادت ہے تو اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں سو ثابت ہوا دیر فور کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوچھے نہیں کوئی لائقی عبادت نہیں یہ مطلب ہے اس میں جگہ جگہ کہا گیا کہ ان سے پوچھو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کیا انہوں نے ایک مکھی پیدا کیے جو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے تو گویا کہ خالقیت یہ اصل میں ربوبیت کا ایک انداز ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ربوبیت کو اپنی علوہیت کی دلیل بنایا ہے میں ایسا کرتا ہوں سو عبادت کے لائق ہوں کتنے سوالات ہیں آسمان اور زمین کس نے بنائے آسمان سے پانی کس سے بس آئے جس کے نتیجے میں باغات جو ہرے بھرے ہو گئے ہو گئے فہم بتنا ہے دریا کس نے جاری گیا سمندر کس نے بنائے دو سمندروں کے پانیوں کے درمیان آڑ کس نے رکھتی اللہ اکبر اور پھر یہ بولتا ہے اللہ کے لابے کوئی ہو رہا ہے بولو اب جب کوئی سامنے والا جواب ہی نہیں دے رہا ہے سامنے سکوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے یہ نہیں تو کھڑا ہو کر کوئی بولے نا کہ ہم نے ایسا کیا ہے